دیکھئے آج جو ہے چاند رات تھی آج اور ماہ رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے شہر کے مختلف علاقوں سے مجھے فونس آ رہے ہیں کہ پولیس والے جو ہے زبردستی دکانات کو بن کر آ رہے ہیں آج سے کچھ دن پہلے چیف منسٹر ریون تریٹی صاحب آن دا فلور آف دا اسیملی یہ بولے تھے کہ رمضان میں جو ہے دیر رات گئے تک دکانات کو کھلے رکھنے کی اجازت دی جائے گی اور اس کے بعد میں جو ہے بازافتہ جیو ایشو ہوا تھا لیکن مختلف ساؤت زونی نہیں بلکہ ساؤتی زون ساؤت ویس زون سے مختلف مجھے ٹیری فونس آ رہے ہیں کہ نہ صرف زبردستی بن کر آ رہے ہیں پولیس والے بلکہ فوٹوز اور ویڈیوز بھی دکانات کھلے رہے تو اس کے فوٹوز اور ویڈیوز بھی لے رہے ہیں تو یہ کیا خصہ ہے یہ کیا کمیونکیشن گیپ ہے چیف منسٹر کی آفیس میں اور آپ کی کمیشنر آف پولیس آفیس میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہر سال دیر رات گئے تک دکانات کھلے رکھنے کی اجازت رہتی ہے کمیشنر آف پولیس نئے ہیں تو ان کو یہ اطلاع ہونی چاہیے کہ شہر میں دکان کیونکہ دن میں لوگ مصروف رہتے کچھ کاروبار لوگ رات میں ترابیوں کے بعد میں سودا وغیرہ خریدتے تو اس کا سخت نوٹ لینا چاہیے کمیشنر آف پولیس اور چیف منسٹر یہ دونوں میں جو کمیونکیشن گیپ چل رہا ہے اس کو دوری کرتے ہوئے یہ آج جو جو بھی دکانداروں پر کیسز بک کیے ہیں وہ سب واپس لینا چاہیے کئی دکاندار فولڈ رہے تھے کساب فوٹوز لے کے جا رہے ہیں ویڈیوز لے کے جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ ظلم اگر رین بزار میں ہو رہا ہے رین بزار سے تو مسسل ٹیلی فونس آ رہے ہیں رین بزار انسپیکٹر تو بہت بڑے بڑے باتیں کر لیتے پھر رہی ہیں کہ میں کمیشنر کو نہیں مانتا میں سی ایم کو نہیں مانتا بند کر دو دکان بلکے دو تین دکانوں پر سے بچوں کو بھی کھیچ کے لے کے گئے بلکے پتا چلا مجھے تو چیف منسٹر ریوند ریڈی صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ پولیس والے آپ کو بدنام کرنے کے لیے سب حرکتیں کر رہے ہیں اس کا آپ نوٹ لیجئے اور انٹیلیجن سے ریپورٹ مانگائیے کئی چیزیں ہو رہی ہیں جو نئے کمیشنر آپ پولیس آئے ہیں ان کی طرف سے موجودہ سرکار بدنام ہو رہی ہے اور کئی ایسے انٹی پیپل پالیسیس عمل میں آ رہے ہیں یعنی مخالیف عوام یہ پولیس والے کر رہے ہیں تو اس کا نوٹ لینا چاہیے میں مطالبہ کرتا ہوں چیف پنیشٹر صاحب سے کہ کل بی جی آئی جی کمیشنر آپ پولیس کو آپ میٹنگ بلائیے میٹنگ بلا کر جلد سے جلد جوہز کو پرفیس لکھیں